حضرت ابو بکر صاحب جو دعائیں دے رہے ہیں میں مطلع حاضر کرتا ہوں قرآنہ مطلع ہے مگر رمضان مہینے کے بعد جو چہرے پر نورانیت نظر آ رہی ہے اگر یہ شیر چسبہ کر جائے تو آپ کا چسبہ مجھے نظر آ جائے مطلع حاضر کرتا ہوں یہ سب نوٹ کر لیا کرو جو بول رہا ہوں بہت کام آئے گا مطلع پیش کرتا ہوں سبات فرمائے کہ وضو کی طہارت ایک مطلع شیر بہت ہی عجیب صاحب لحظہ فرمائے کہ وضو کی طہارت نہ ہر گزم دے گی وضو کی طہارت نہ ہر گزم دے گی عبادت کا جلبہ جلد کی طہار رہے گا مطلع پیش کرتا ہوں سبات فرمائے وضو کی طہارت نہ ہر گزم دے گی عبادت کا جلبہ جلد کی طہار رہے گا عبادت کا جلبہ جلد کی طہار رہے گا عبادت کا جلبہ جلد کی طہار رہے گا عبادت کا جلبہ چلد کی طہار رہے گا سفر زندگی کا ہو یارد مہیشہ ہو یارد مہیشہ سفر زندگی کا ہو یارد مہیشہ نمازی کا چہرہ چپتا رہے گا سفر زندگی کا ماشاء اللہ زندہ بات زندہ بات ماشاء اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں وابا دل خید آبادی زندہ بات زندہ بات کیا کیا ناپی آشار پڑے جانے ہیں ماشاء اللہ مختار حمد صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ حاجی خلیل صاحب مرہوم ان کے نواسے نے نانا کی یاد میں پانس روپیاں دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نانا کی بال بال مغفرت فرمائے حاجی ماشاء اللہ دیکھیں پتہ نہیں یہ ماشاء اللہ پتہ نہیں بچارے کے پاس پیسہ تھا گی نہیں لگ رہا ہے ایٹی ایم سے لگ کر کھلے کے آئے ہیں گرمہ گرن نوات یعنی ہزار روپیاں سے کم نہیں ہوں گا میرا انداز دیکھیں تو مقصود بھائی بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑا صریف لڑکا پورا ایسیہ دے دیا 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 میں سنleşねتا کہ کچھ باندھا ہوتا 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 ہے ماشاء اللہ یہ بھی عدب ماشاء اللہ نمازی کا چہرہ چممتا رہے گا وزوں کی طہرہ نگر گل مٹے دی عبادت کا جلوہ جلکتا رہے گا عبادت کا جلوہ جلکتا رہے گا وزوں کی طہرہ نگر گل مٹے دی عبادت کا جلوہ جلکتا رہے گا سفر زندگی کا نمازی کا چہرہ چممتا رہے گا عبادت کا جلوہ جلکتا رہے گا ماشاءاللہ اور ان کے تمام مرہومین کی بال بال مغفرت فرمائے جزاکاللہ نمازی کا چہرہ چممتا رہے گا اور حضر قاری وسیم صاحب آپ کو جب میں دیکھتا ہوں تو دلی یہ خواہش رہتی ہے کہ کوئی ایسا شیر پڑھ دوں جو آپ تمامی حضرات کی دوائیں حاصل ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ رموزیں محبت پر چھپی ہوئی ہوئی دبل ہو گیا یہ زمزم سنگ مرمر والا ہو گیا پیش کرتا ہوں لہذا فرمائے خودشاہ ہس رہے ہیں ہسنے والے کہ نہیں ہوگی جسے پھول میں ان کی خوش ہو ماشاءاللہ کہ نہیں ہوگی جسے پھول میں ان کی نہ کہتے نہیں ہوگی جسے پھول میں ان کی نہ کہتے زمانے میں ہوگا وہ بے قدروں دیمتیں نہیں ہوگی جسے پھول میں ان کی خوش ہوگی جسے پھول میں ان کی نہ کہتے زمانے میں ہوگا وہ بے قدروں دیمتیں بسیوں کی جسے پھول میں ان کی خوش ہو کہیں بھی رہے گا مہددہ رہے گا کہیں بھی رہے گا مہددہ رہے گا کہیں بھی رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ یہ نوشاد بھائی کا لڑکا بھلا سیدھا لڑکا ہے یہ انہوں نے کہا کہ دوبارہ پڑھ دو یہ یہ ہمارے خیر آباد کے نئے لوگوں کا یہ جذبہ ہے ورنہ یہ شیر پڑھنے کے لیے خدا کی قسم میں نہیں پڑھتا اس شیر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سر سے نہیں سر سے گھدر جاتا ہے کیا بات ہے؟ پیش کرتا ہوں بہت عجیب سا شیر ملاحظہ فرمائے کہ نہیں ہی ہوگی جسے پھول میں ان کی نقل ہتے زمانے میں ہوگا وہ بے قدر قیمت نہیں ہی ہوگی جسے پھول میں ان کی نقل ہتے زمانے میں ہوگا وہ بے قدر قیمتیں بسی ہوگی جسے پھول میں ان کی خوش پھول کہیں بھی رہے گا محق دا رہے گا کہیں بھی رہے گا ملک با رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ حاجی محمد صفی صاحب پردھان مرہوم اللہ تعالیٰ ان کی بان بان مغفرت فرمائے پانچ سرکیہ ملا ہے اللہ تعالیٰ دینے کو قبول فرمائے جناب محمد فیضان ولد محمد اسحاق محمد پچھم پانچ ہزار روپیہ دادا مرہوم کی عیسال سواب کے لئے ماشاءاللہ پوتے ابھی موجود ہیں جی ماشاءاللہ پوتے ہوتے تو ایسے ہوں محمد فرمائے ایک شیر آگیا ہے بڑا عجیب سبحان اللہ بھی رہے گا مجد میں تا رہے گا مجد میں تا رہے گا مجد میں تا رہے گا پھر قارن رضا الحق صاحب حضرت خلیل الرحمن صاحب حضرت مطین صاحب حضرت شکیل صاحب حضرت مقصود صاحب حضرت حاجی انیس صاحب حضرت اچھے شیر کو ایک بار ہو اس سے خطرنا گارہ جو سر سے کہا تھا اور سر سے کہا تھا آ گیا کافیہ بن گیا ماشاءاللہ پانچ سو روپیہ ماشاءاللہ فیض الرحمن صاحب نے ماشاءاللہ دیا ہے اللہ تعالی انساء کے دینے کو قبول فرمائے اب یہ مطین بھائی اس شیر سے پہلے یہ شیر میں پڑھ دے رہا ہوں لہذا فرمائے کیا کنکری کو اشارہ نبی نے کیا کنکری کو اشارہ نبی نے گواہی نبو کیا کنکری کو گواہی نبو کیا کنکری کو اشارہ نبی نے کیا کنکری کو اشارہ نبی نے گواہی نبو کیا کنکری کو اشارہ نبی نے گواہی نبو کیا کنکری کو ابو جہل پہ پختے ابو جہل پہ پختے کیا کنک کی بڑے جھنکتا رہے سر پتکتا رہے گا اللہ کیا کنے ہیں بابا بابا یہ بھی زندہ بابا حاجی محمد ادلیس کمپنی صاحب مرہوم کے صاحبزادے جناب مقصود احمد صاحب نے یہ تقریباً ہزار روپیہ پھر راہِ خدا میں دیا ہے اللہ تعالی ان کے تمام مرہومین کی بان بان مغفرت فرمائے حاجی خلیل الرحمان صاحب میں بھی پھیر سارے نور دیئے ہیں اللہ تعالی ان کے دینے کو قبول فرمائے جزائے ہاں ہاں نسار بھی آگے اللہ اکبر حاجی حاجی محمد یاسین صاحب کے پوتے نے یہ سترہ سو روپیہ دیا ہے عیسان سواب کے لئے اللہ تعالی ان کے تمام مرہومین کی بان بان مغفرت فرمائے اچھا اچھا ہمارے بھئیہ ماشاءاللہ اللہ نسار احمد صاحب اسی سال شاید ان کا انتقال ہوا میں تو تھا نہیں میں باہر تھا اللہ تعالی نسار بھی آگے عمر میں برکت اتا نسار بھی آگے عمر اللہ تعالی ان کی بان بان مغفرت فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہاں جناب اسید ماہولی صاحب اگر آپ آگئے ہیں تو اگر آنا چاہیں آپ کو دل خیر آبادی اپنی طرف سے دھیر ساری مبارک بات پیش کرتا ہے اور اگر آ کر کے ایک کلام آپ سنا دیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کا سفر انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ تیہ ہو جائے گا اگر آ جائیں گے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ اس لئے کہ آپ کو دعوت ان لوگوں نے نہیں دیا ہے محلے کے بچوں نے تو میں اپنی طرف سے اگر محبت ہے تو انشاءاللہ آپ آ جائیں گے نہیں آئیے تب ہی محبت ہے ماشاءاللہ جناب کمر جاوید نے اپنی اہلیہ مرہومہ کی طرف سے پانچ سو روپیہ دیا اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے ماشاءاللہ عبدالباری صاحب کے صاحب دادے نے اپنے دادا دادے مرہومین کی طرف سے پانچ سو روپیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ مرہومین کی بال بال مغفرت فرمائے اب ایک شیر اور پیش کرتا ہوں جھنکتا رہے سے پتکتا رہے گا یہ شیر پھر آپ کا آپ کے حوالے بلا حضہ فرمائے کہ نہیں ہوگی جسے پھول میں اُن کی نکے حالے زوانے میں ہوگا بے پتکتی مطے بسی ہوگی جسے پھول میں اُن کی خوشے پھول میں کہیں بھی رہے گا مہدتا رہے گا کہیں بھی رہے گا مہدتا رہے گا مطین بھائی کے صاحب دادے حافظ محمد تاریخ صاحب نے پانچ سو روپیہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور تمام غلام علم مصطفیٰ کا ماشاءاللہ دیکھئے حافظ محمد حنیب صاحب کے نوا سے میں لکھ رو اکثر جاتا تھا تو یہ لڑکا پڑھتا تھا اور وہاں سے پڑھ لکھ کر کے ایک خوبصورت محمد آباد کا ہونار لڑکوں میں سے ایک لڑکا بنا ہے یہ ہمارے لئے بھی فقر کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں کی بچی کا بچہ ہے ماشاءاللہ محمد آباد میں خدمت انجام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دینے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخری شعر میرا خبول فرمائے ملاحظہ فرمائے کہ شایدین کی شایدین کی مرانی رہے گی ملاحظہ فرمائے کہ شایدین کی مرانی رہے گی مدینہ صدا راج جتھانی رہے گی مدینہ صدا راج جتھانی رہے گی جتھانی رہے گی ندائے زبا پر ندائے زبا پر ملانی رہے گی ندائے زبا پر مدینہ صدا راج مدینہ صدا راج مدینہ صدا راج مدینہ صدا راج اللہ عبر جناب دیکھئے اسید بھائی آگئے ہیں ما شاء اللہ دیکھئے میں جانتا تھا وہ ایک پروگرام سے بچارہ آ رہا ہے رمضان کے بعد یہ تو مائک کا کمال ہے کہ شمیم ماؤ سے ساؤنڈ آ گیا ہے کہ سارے شعرہ حوصلے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ورنہ وہ تیجہ فاتحہ والا لے کے آتے تو ہوئی جاتا کام ہے یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارا محلہ بڑا حوشیار ہے جانتا ہے کہ روزے سے سے ظاہر سے بات ہے کہ آواز متصر ہوئی ہوگی تو ایک خوبصورت مائک والے کو آپ نے بلا کر کے اور شمیم صاحب آپ کا بے پناہ شکر گزار ہو کہ آپ کوئی قیمت نہیں ماننے کہ مسجد کی بات ہے دل بھائی میں آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتتہ فرمائے کہ شہدین کی حکم مرانی رہے گی مدینہ صدارہ جتھانی رہے گی شہدین کی حکم مرانی رہے گی مدینہ صدارہ جتھانی رہے گی لگائے زبا پر لگائے زبا پر مدینہ صدارہ جتھانی رہے گا مدینہ صدارہ جتھانی رہے گا جناب عیسو کامریٹ صاحب مرہوم ہوں ان کی اہلیہ انہوں نے خدا کی راہ میں سونے کے ایرن دیئے ہیں ان کی طبیعت ان دنوں اچھالیل چل رہی ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے نجات فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کر دے ہیں جناب سراج صحیح مرہوم کی طرف سے اس حال سواب کی طرف ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرہوم کی بال بال مختلف فرمائے دیکھئے میں نے آواز دی کہ اسید بھائی آپ یہاں تک چلے آئیے یہ بچارہ بندہ چلا آیا ہے ظاہر تھی بات ہے میں میزبان ہوں اور وہ ہے مہمان کسی نے کہا کہ مہمان بن کے کھائیے نقصان نہیں ہے تھوڑا واوہ کریے میں مہمان بن کے کھائیے نقصان نہیں ہے مہمان کو کھلانا کوئی آسان نہیں ہے کیا بات ہے مہمان بن کے کھائیے نقصان نہیں ہے کیا کہنے مہمان کو کھلانا کوئی آسان نہیں ہے میری تو رسوئی پہ یہ اللہ کا کرم ہے دو روز سے گھر میں کوئی مہمان ہے سمجھے کے بعد واوا کیجئے گا یہ انڈا ہے کس چیزا بتک کرنے تو بول 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 دو پلے انڈا کتنا دو سربیا دو سا ساٹھ ہو گئے دو سا سا سو پیا آہے تین سو تین سو تین سو تین سو تین سر پیا تین سر پیا ایک اور تین سر پیا دو این دو دعسی روص تین سر پیا کے نچھی آیا ایسا ستنا ہے تین سا بیس کتنا ہائی سا ستنا تین سا بیس چار چار سا بیس چار سا بیس سالے چار سالے چار سر بھی آن پانچ 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 پ دو سبیس دیر سو ستر اگبائی بیس دو سبیس لڑا گئی دائی سو پچاس ربیا تین سبیس تین سبیس تین سبیس ایک اور تین سبیس ربیا ایک اور تین سبیس ربیا دائی سو ستر ٹھنڈا پکاولا پانچ اربیا چھے سا چھے سا چھے سا ربیا ساتھ چو ایک ہزار ربیا نارے ایک ہزار ربیا ایک ہزار ربیا ایک ہزار ربیا دو ایک دو اگیارہ سا ربیا اگیارہ سا ربیا براسبر چتے کھروا براسبر اگرہ سا ربیا اگرہ سا ربیا اگرہ سا ربیا دو اگرہ اگرہ آپ اب اندار لوگ پہلے پانچسو ساتسو جیاسی سمال نارے تکیر ساتسو جیاسی آرستر بیان جلدہ کرنا آرستر بیان آپ نے ایک اور آرستر بیان س właści 잡ھا 50 س alay انع سو ایک ایک ناؤüyor ناؤ واک تو آپ الانکار بیاں نو سا ہائیک بیاں او نو سا ہائیک بیاں دو ساڑے نو سار بیاں ایک دو ساڑے نو سار بیاں ایک دو تین آجاو ٹھنڈے پہ سا سچیا سر دیا دائی سو رویہ سچیا سر ایک ہزار رویہ اگیار سو رویہ پندرہ سو پندرہ سو پندرہ سو رویہ ایک اور پندرہ سو رویہ دو اے دو دو ہتار بیا لارت تک بھی دو ہتار بیا بائی سو بائی سو بائی سو بائی سو بائی سو رویہ اس وقت بائی سو دائی سو بائی سو کتنا کتنا بائی سو 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 دیکھنا ہے کون لے کے جاتا ہے دونوں جوانوں میں کبھر چھتیسار بیا اور چھتیسار بیا دو لارے چھتیسار بیا چھتیسار بیا ہونٹ آلی ہونٹ آلی ہونٹ آلی ہونٹ آلی سردیا جا را را کے دوبارم جا را 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 باب را را باب Committee ایک تالیس سوڑی بیانید بولا تھے اچھا ہے بیانیس سوڑی بیانیس سوڑی بیانیس سوڑی بیانیس سوڑی تائی تالیس 443 تالیس پانچ ازار بیانیس سوڑی بیانی ریزیو جزاک اللہ جزاک اللہ 5 ایک تالیس سوڑی بیانی ایک تاناسوب کا پڑھلہ بہاری رہتا ہے آج اوپر بھائری ہے تو اوہ اور ایک دو ایک دو ایک دو ایک دو ایک دو اور ایک دو دو ام Those با من بیر فن چاہنچ پomic چپن ستا مان چپن کدھر سے پچین سے چپن چپن دکھن والے تیار ہیں نائی دکھن پورا والے جو ہے چھتیس چھلا دو چھلا چھلا دو ستا مان ستا مان اٹھان لوگوں ایر اٹھان لوگوں پورا میں پورا میں اٹھان اچہ استřed واب اٹھان اٹھانδوربیا اٹھانδوربیا ایک اور اٹھانδوربیا دو ایک دو تین آج چلو آج آو دھائی سارتیا پانچو پانچو ایک دار ایک دار ایک دار ایک داربیا ایک داربیا ایک داربیا ایک داربیا ایک داربیا دو تین جarity ون موسیقی